بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کی جانب یونٹ مارڈل ٹاؤن ایس ایس او آئی یو پولیس نے اچھی نوکری کا جھانسہ دیکھ کر جوان سالہ لڑکیوں سے زبردستی جنسی زیادتی کروانے والا پیشاور گینگ گرفتار کر لیا واقعہ پر ایس ایس بی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود لاہور نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا تفصیلات کے مطابق گرفتار ملزمان میں آئیشہ اور فعقرہ عثمان اور نعیم نے جرم کا اطراف کر لیا ہے ملزمان کہانہ کے رہائشی خاتون کو اچھی نوکری کا جھانسہ دے کر مری لے گئے جہاں وہ متاثرہ خاتون کے نو ماں کی بیٹی کو یرگمال بنا کر مجبور ماں کا جنسی استحصال کرتے رہے اور اس سے زبردستی زناکاری کرواتے رہے متاثرہ خاتون کے خاون نے تھانہ کہنا میں بی بی اور بیٹی کے گواہ کا مقدمہ درج کروایا تھانہ مادر ٹاؤن پولیس سے ٹیم نے مری میر ریٹ کر کے خاتون کو بچی سمیت بائی فاصد بازیاب کروا کر خاتون سمیت تین ملزمان کو گرفتار کر لیا کہ جبکہ ملزمان نے دورانے تفتیش نوکری کی متلاشی متعدد لڑکیوں کو جنسی زیادتی کروانے کا اطراف کیا ہے ملزمان کو ہیومن ٹیلیجنس سمیت جدی ٹیکنولوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا گرفتار ملزمان کی بیانات کی روشنی میں تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کیا جا رہا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق ملزمان کے سابقہ کرمینا ریکارڈ کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے ڈاکٹر انوش مزود نے ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم میں تعلیفی اصنات تقسیم کی سیالکورس کامران سلہری کی رپورٹ کے مطابق معروف سیاس سماجی شخصیت اسبداللہ عوان امیدوار برائے چیئرمین باجرہ گڑی نے ربی اللہول کے آمد پر کہا ہے کہ یون تو اللہ تبارک تعالی کا ہم پر بے شمار احسان اور انام اور کرام ہے یعنی اللہ رب العالمین کے احسانات اور انامات کا شمار نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہمارا قیدہ ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں وہیں ہم پر سب سے بڑا انام سید القنین مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر کسی بھی انام اور کرام کا احسان نہیں جتایا لیکن جب شمابز میں ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوز فرمایا تو احسان جتایا کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے سب سے بڑا انام ہے دنیا کا نظام رسول پاک کے صدقے میں چل رہا ہے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں رسول پاک کے صدقے میں ہی وجود میں آئی ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مخلوق کے لیے نبی بننا کر بھیجے گئے ہیں اور پورے کائنات کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے بہاول پور سے ہمائی نمائندہ سویل چوتری کی رپورٹ کی مطابق ڈیپٹرک کمیشنر زہیر انور جہ پانے پانچ سال تاکہ عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے کترے پلا کر بہاول پور زلا میں انصداد پولیو مہم کا افتتا کر دیا اس موقع پر ایڈیشنر ڈیپٹرک کمیشنر ہیڈکوارٹر سمیرہ ربانی اسیسٹنگ کمیشنر سیٹی راکٹر سنا رام چند اسیسٹنگ کمیشنر صدر احمد شیر سیئیو ہیلتھ ڈاکٹر آمیر بشیر ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر خالد چننر ڈیپٹی ڈسٹرک آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر نمائندگان اور والدین مجود تھے بعد ازار ڈیپٹرک کمیشنر زہیرن رجپا کی زیر سدارت دفتر کمیٹی روم میں اجلاس منا کی دعا اجلاس میں پولیو سے بچاؤ مہم کے سلسلہ میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا بھاولپورزلہ میں پانچ روزہ پولیو سے بچاؤ کی مہم نو ستمبر سے شروع ہو گی اس دوران آٹھ لاکھ چوبیس ہزار سے زائد پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھنے کے لیے قطرے پلائے جائیں گے اجلاس میں ایڈیشنر ڈیپٹرک کمیشنر ہیڈکو آٹرس میرہ ربانی اسیسٹنگ کمیشنر سیٹی ڈاکٹر سنا رام چاند اسیسٹنگ کمیشنر صدر احمد شیر سی ایو ہیلڈ ڈاکٹر آمیر بشیر ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر خالد چننر ڈیپٹری ڈسٹرک آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر نمائندگان موجود تھے جبکہ دیگر تحصیلوں کے ایسٹنگ کمیشنر ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے خبر شامی کرتے ہیں بہاولپور سے ہماری نمائندہ سویل چودی کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور 6 ستمبر سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ بہاولپور کے زیرے تمام یوم دفعہ پاکستان منایا گیا گورنمنٹ کینٹ ہائی سکول میں مناقضہ تقریب میں فاجے پاکستان کی قربانیوں ان کی اہمت جرت بہادری کو خراجی تحسین پیش کیا گیا تقریب میں کیپٹر محمد کاشف شہید کے بھائی محمد عارف و حوالدار محمد حنیف شہید کے بیٹے محمد عمر حنیف اور شہید محمد زفر ایس ایس جی کمانڈو کے بھائی محمد نباز بطور مہمانہ نے خصوصی شریک ہوئے انہوں نے اپنی اپنے خطاب میں شہدہ کی قربانیوں ان کے بلند حوصلے اور وطن سے محبت پارے تفصیلی اور سیر حاصل گفتگو کی اس موقع پر طلبہ ساس اکرام اور چیف اگزیکٹیف آفیسر تعلیم بہاولپور چودری محمد اکرام نے اظہار خیال کرتے ہوئے دفاع وطن کے اہمیت اور شہدہ کی قربانیوں پر روشنی ڈالی خبر شامی کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورا چیف موسم خان کو پانکی رپورٹ کے مطابق بہاولپور میں یوم دفاع شہدہ پر بہاولپور گریزن میں یادکار شہدہ پر تقریب کا انعقاد کیا گیا شہدہ کی قربانی کو خراجی قیدر پیش کیا گیا کور کمانڈر بہاولپور لیفٹینین جنرل ساکیب محمود حلال امتیاز ملٹری نے یادکار شہدہ پر پھول چڑھائے سلامی دی اور شہدہ کی بلندرجات کے لیے دعا کی تقریب میں فوج پولیس سیول سوسائٹی شہدہ لوہکین کو طلبہ کی شرکت میلسی سے تحصیل رپورٹر ملوک حسین خان لکھوکا ایڈوکیٹ کی رپورٹ کے مطابق آج میلسی شہر کی علاقہ علوشہ اور ڈیرہ ملوک خان کے درمیان روڈا روڈ پر دس آدمیوں کے درمیان ریس مقابلہ ہوا جس میں پہلا انام پندرہ ہزار دوسرا انام پانچ ہزار اور تیسرا انام تین ہزار روپے تھا کمیٹی میں حاجی محمد اسلام محمد اکمل رانہ آشک علی چوہدری بابر تھے بیس بلال کریانہ سٹور سے شروع ہوئی اور زفر برف والے تک چاہ کر ختم ہو گئی ملوک حسین خان لکھوکا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے بھی شرکت کی دیکھتے رہیے آن نیوز چینل خبر شامی کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق ڈی سی اسلام آباد کی زیر صدارت انصداد دنگی کا ہفتہ وار اجلاس اجلاس میں تمام اسسٹنٹ کمیشنرز کی انصداد دنگی کاروائیوں کے حوالے سے بریفنگ گزشتہ چوبیس کھنٹو کے دوران اسلام آباد میں بارہ مریض رپورٹ بریفنگ یکم جنوری سے پانچ ستمبر تک مجموعی طور پر پچاسی کیسز رپورٹ ہوئے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مختلف مقامات پر چار سو انیس مصبت لاروار رپورٹ 29 اگز سے چار ستمبر تک ایک سو 29 ہارٹ سپورٹ کی نشاندہی کی گئی اجلاس میں دیگر شہروں کے ساتھ ڈینگی کیسز کا تقابلی جائزہ بھی لیا گیا اے راہی حق کے شہیدوں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں جدہ میں اوورسیس میڈیا فارم کے پلیٹ فارم پر ایک معروف ریسٹرنٹ میں چھ ستمبر یومی دفعہ اور پاک اوورسیس میڈیا فارم کے چیرمن چودی محمد ریاض گھومن کی پاکستان سیامت پر ایک پروکار تقریب منعکت ہوئی جس میں پاکستان جنرلسٹ فارم پاک اوورسیس میڈیا فارم اور یونائٹی جنرلسٹ فارم کے نمائدگان نے بھرپور شرکت کی جن میں خصوصی طور پر امیر محمد خان جہانگیر بھائی مسرط خلیل شیبلتاف راجہ مرزا مدسر احمد خان سواتی محمد عدیل محمد امانت کاشیف حسین عدیل کھوکھر شامل تھے جہدری ریاض کھومن کو ویلکم کہا گیا ان کی موجود کی فارم کے لیے باعث سے تقویت ہوگی یوں میں دفعہ پر مقررین نے کہا ہے کہ پینسٹ کی پاک بھارت جنگ میں کم مسائل کے باوجود پاک فوج نے بہادری کی بے مسال جہر دکھائے اور بھارتی ازائم خانک میں ملا دیئے ہم شہدہ کو خراجے کی دت پیش کرتے ہیں اس وقت قوم بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی آج بھی اسی اتحاد یگانگت کی ضرورت ہے کشمیر پاکستان کی شہرک ہے بھارت کشمیر میں مظالم بند کرے اور کشمیریوں کو حق خدرادیت سے اقوام عالم بھی اپنا وعدہ پورا کرے اور کشمیر کو اقوام تحدہ کی قراردادوں کے مطابق ازادی دلائیں کیونکہ دونوں ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہیں اس سے قبل کے دیر ہو جائے مسئلہ کشمیر حل ہونا بہت ضروری ہے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے چودری ریاض کھومن نے سب کا شکریہ ادا کیا خبر شامی کرتے ہیں کالے کی منڈی سے کالے کی منڈی ملک بھر کی طرح کالے کی منڈی میں بھی یوم دفعہ ملی جوش و جذبہ سے منائے گیا میجر ندیم عباس بھٹی شہید کے مزار پر فوجی دستوں کی سلامی اور اہل خانہ کی طرف سے قرآن خانہ کی گئی اس موقع پر سیاسی رہنما حردل عزیز شخصیت سبوت برجدارہ سکندر نواز بھٹی نے سارے خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید کے جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے انہوں نے کہا ہے کہ میجر ندیم عباس بھٹی شہید نے جامع شہادت نوش کر کے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اپنے علاقے کا نام بھی روشن کیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جن خاندانوں کے لوگ پاک پوچھ کا حصہ ہیں ان خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی اولادیں ملک اور قوم کی خدمت کے لیے وقف کی ہیں اس موقع پر سماجی کارکن چوہدی ناصر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میجر ندیم عباس بھٹی شہید علاقہ بھر کے لیے باعث فخر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلے آسان فرمائے آمین شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے میجر ندیم شہید نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر ہمارے کل کو محفوظ کیا میجر ندیم شہید جہاں اپنے اہل خانہ کے لیے ایک عزاز رکھتے ہیں وہاں ان کا اپنے تمام زیلہ حفظہ بات پر بھی ایک احسان ہے ان کی شہادت ہمارے بچوں کا کل مستقبل سوار گیا ہے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے خبر شامی کرتے ہیں ساہیوال سے محمد عشد بھٹی کی رپورٹ پر ساہیوال آرٹس کانسل میں 6 ستمبر 1965 کے شہدہ کی یاد میں پروکار تقریب کا نکات کیا گیا سکولوں بچوں بڑوں خواتین اور سیو سسائٹی کی بڑی تعداد میں شرکت ملکی اسلامتی کی دعا قومی ترانے کے دھنوں پر پاک فوج کے شہدہ کو خراجی تحسین پیش کیا گیا ساہیوال 6 ستمبر 1965 کے شہدہ کی یاد میں آرٹس کانسل میں پروکار تقریب کا تمام کیا گیا کمیشنر ساہیوال ڈویزن شویب اکباز سید اور ڈپٹی کمیشنر سائمہ علی مہمان خصوصی تھے اس موقع پر ڈیریکٹر آرس کانسل ریاض سمدانی کے علاوہ دیگر افراد بھی شریک تھے سکول کے بچوں نے ملی نقموں پر پرفارمنس پیش کی اور کومی ترانوں کی دھنوں پر پاک فوج کو خراجی تحسین پیش کیا شرکہ نے قوم کے بہادر سپوتوں وطن عزیز کی خاطر جان قربان کرنے اور دشمن کی ناپاک ازائم خاک میں ملانے والے شہیدوں کو خراجی قیدت پیش کیا اور ملک اسلامتی کے لیے دعا بھی کی زندہ قومیں اپنے شہدہ کی دی ہوئی قربانی کبھی فراموش نہیں کر سکتی پارٹی ڈیجیٹل میڈیا اور ڈپٹ انفرمیشن سیکٹی پیپلز اور سٹوڈینٹس فریڈیشن زلہ سکر میر آقیب تھہیم نے انیس سو پینسر کی جنگ میں مادر وزن کا دفاع کرنے والے پاکستان کے بہادر سپاہیوں اور مسئلہ فاج کو خراجی تحسین پیش کیا ہے ملک آج بھی میر آقیب تھہیم نے یوں میں دفاع کی موقع پر اپنے پیغام میں اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دن ہماری مسئلہ فاج کی قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمیشہ جرت استقامت کا مظہرہ کیا انہوں نے اسلامی دنیا کے پہلی منتخب خاتون زیر آسم شہید محترمہ بینظر بھٹو کی جنہوں نے نہ صرف پاکستان کی دفاع کو مضبوط کیا بلکہ جمہوری اقترار کو بھی فروغ دیا اور سرحدوں کے پار امن کے لیے کام کیا میر آقیب تہیم صدر آصف علی زرداری کی خدمات اور عظم کی انہوں نے ایوان صدر میں اپنے سابقہ دور حکومت میں ہمارے ملک کے فوجیوں کی تنخواہوں میں تاریخی اضافے کی منصوری دی تھی جو کہ مسئلہ فاج اور فوج کے بے مثال حمایت تھی انہوں نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری آج بھی ہماری مسئلہ فاج اور ان کے خاندانوں کی فلاہ بیبود کے لیے پرعظم ہیں خبر شامی کرتے ہیں رحیمیہ خان سے ہماری نمائدہ سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیمیہ خان میں یوم دفع پاکستان کی حوالے سے شاندار تقریب کا انکات کیا یوم دفع پاکستان تقریب میں وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرنے والے شہدہ کو خراج اکیدت پیش کیا گیا بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے شرکا کے دل مولیے رحیمیہ خان میں یوم دفع پاکستان کی مناصفت سے تقریب سجائی گئی ملکی سردوں پر فرائض اور انجام دینے والے جوانوں کو سلام پیش کیا گیا اکلیتی براتی کے شہید کے والدہ بھی بیٹے کی شہادت کے یاد کو تازہ کر کے عبدیدہ ہو گئی کہتی ہیں میرے بیٹے نے وطن پر جان قربان کی ہے تقریب میں بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے سما بان دیا جبکہ تقریب کے اقتام پر شہدہ کے فیملیز کو اتحائف اور پھول پیش کیے گئے لارکانہ سے مانے بیرو چیف عزداللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق پاک فور زندہ بات مومنٹ زلال لارکانہ کی جانب سے چھے استمر یوم دفعہ کا دن بڑے جوشت جذبے کے ساتھ منائے گیا مینسپل اسٹیٹی ایم لارکانہ سے ایک عظیم شان ریلی نکالی جو مختلف لاکھوں سے گزرتے ہوئے جناب آگ چوٹ پہنچی اس موقع پر مرکزی رہنما خلیل احمد جعفری اور پریس سیکٹری احمد شاہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چھے استمر کا دن پاکستان میں یوم دفعہ کے طور پر منایا جاتا ہے یہ دن انیس سو پینسر کے پاک بھارت جنگ کے ان شہیدوں اور غازیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے ملک کی سردوں کی فاظت کے لیے بے مثال قربانیاں دی چھے استمر انیس سو پینسر کو بھارت نے رات کے وقت پاکستان پر حملہ کیا بھی ہے کہ قوم ہمیشہ اپنی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت کے لیے متحد اور تیار رہے گی اس دن کو منانے کا مقصر شہدہ کی قربانی کو یاد رکھنا ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور ملک کی افواج کے ساتھ عوام کی وابستگی اور محبت کو جا کر کرنا ہے ارگنائزر آرکی رزا کی سالگرہ گزشتہ روز لاہور کی مقامی ہوتل میں بنائی گئی ٹک ٹوک سٹار پاکستانی سیدو موسے والا ٹک ٹوک سٹار پاکستانی سیدو موسے والا سنگر فیصل سجی نے اپنا گانا گولی 804 گا کر حازین کے دل لوٹ لیے تفصیلات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سینکڑوں فیشن شو اور میوزیکل ایوارڈ شو کروانے والے معروف ایونٹ ارگنائزر آرکی رزا کی سالگرہ کی تقریب گزشتہ روز رائیونڈ روڈ نواب ٹاؤن لاہور کی مقامی ہوتل میں منائی گئی ان کے علاوہ مارڈل گریہ صحافی فیصل جہزاد صحافی شہراس خان صحافی میاں اصد صحافی عمر بلوچ علی بلوچ ٹک ٹاک سٹار، فلم سٹار، سنہ عظیم، فیصل ایوان، حسنین راشپوت، امتیاز راشپوت، ادنان بٹ، مارڈل، سنبل راشپوت، دانش سمیت، دیگر ٹک ٹاک سٹارز اور مارڈلز نے شرکت کی اور تمام آنے والے مہمانوں نے تہائف پھی دیئے مقامی ہوتل کے منیجر میس میوش نے پورے ایونٹ کو بہت اچھے سے منیج کیا آرکی رزا کی خصوصی دعوت پر سہیوال سے آئے پاکستانی صدو موسے والا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ رزا کی سالگیرہ پر آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے اور زندہ دیلان لاہور بہت مہمان نواز ہیں نیوز ٹوڈیو سے پھر وقت کے لیے تاہی مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز